کہ شنکر جی کی کوئی اولاد نہیں ہوتی تھی تو انہوں نے اپنی پتنی کو ایک منتر دیا پاروتی جی کو اور پاروتی جی جب نہانے لگیں تو ان کے جسم سے ان کے شریر سے جو میل اور کچیل اور گندگی جو نکل رہی تھی اس میل اور کچیل اور گندگی سے انہوں نے ایک پتر بنایا اور اس کا نام رکھ دیا گڑیش گڑیش کو تلوار لے کر دروازے پہ کھڑا کر دیا کسی کو اندر مت آنے دینا میں نہاں رہی ہوں میں اسنان کر رہی ہوں شنکر جی اپنے گھر آ رہے ہیں گڑیش تلوار لے کر باہر کھڑے ہیں گڑیش کو یہ نہیں معلوم کہ یہ میرا باپ ہے اور شنکر کو یہ نہیں معلوم کہ یہ میرا پتر ہے شنکر اندر جانے لگے گڑیش نے کہا کہاں جا رہے ہو شنکر جی نے کہا واہ گھر میرا مجھ سے پوچھ رہا کہاں جا رہا ہو میری بلی مجھے کو میاؤں گڑیش جی بولے کہ میری ماں نے کہا ہے کہ کسی کو اندر مت آنے دینا میں نے بچن دیا ہے کہ کوئی بھی اندر نہیں جا سکتا ہے میں اپنی جان دے دوں گا لیکن بچن بیکار نہیں کروں گا شنکر جی نے تلوار اٹھائی اور کہا مجھے میرے گھر میں جانے سے روک رہا ہے پاروٹی کون ہے تمہاری گڑیش نے کہا میری ماں شنکر نے کہا واہ پاروٹی میری بیٹی ہے میری بیوی ہے اور تُو کہہ رہا میری ماں ہے میرا تو کوئی پتر ہے ہی نہیں تب گڑیش جی نے کہا کہ آج ہی تو انہوں نے بنایا ہے شنکر جی بولے بھگوان میں ہوں بنانا پاروٹی جی کو کیسے آ گیا ہے دونوں میں بحث چلی اور شنکر جی کو گصہ آیا انہوں نے تلوار مار دی اور اپنے بیٹے کی گردن اڑا دی اندر گھس گئے پاروٹی جی نے زد کی یہ تم نے کیا کیا میرے بیٹے کو میرے پتر کو تم نے مار ڈالا اس کا بد کر دیا اب میں اس وقت تک تم سے بات چیت نہیں کروں گی جب تک کہ میرے پتر کو تم جیویت نہ کر دو شنکر جی نے پورے جنگل میں اپنے پتر کی کٹی ہوئی گردن تلاش کی لیکن نہیں ملی کہنے لگے پاروٹی جی یہ کیا ہو رہا ہے ابھی تو میں نے گردن کٹی لیکن وہ گردن تو کہیں ملی نہیں رہی ہے راستے میں ایک ہاتھی چلا رہا ہے شنکر جی نے کہا اگر اس ہاتھی کا سونڈ کٹ کر اگر میں گریش جی کے سر کی جگہ پہ لگا دوں اور گریش جی کو زندہ کر دوں تو چلے گا پاروٹی جی بولی کچھ بھی کرو لیکن پتر کو زندہ کرو تب شنکر جی نے ہاتھی کی سونڈ کٹی اور گریش جی کی گردن کی جگہ پر رکھ کر ان کو جیویت کیا تب گریش جی زندہ ہو گئے تھول کی تہہ جم گئی اس واقعے پر ہم نے بہت ڈھونڈا بہت تلاش کیا اس قسم کا کوئی واقعہ قرآن و حدیث کے اندر بھی مل جائے تھا کہ ہم اپنے ہندو بھائیوں کو بتا سکیں کہ دیکھو یہ چیز ہمارے یہاں پر بھی پائی جاتی ہے لیکن ہو بہو تو نہیں ملا لیکن اس سے ملتا جو تاکبات یہ مل جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سالوں سال کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی وہ دعا مانگتے تھے رب حبلی من السوال خرین اللہ مجھے سوال بیٹا دے اللہ مجھے نیگ بیٹا دے 99 سال کی عمر میں 86 سال کی عمر میں اللہ نے ان کی دعا سنی اور ان کو ایک بیٹا دیا نام رکھا اسماعیل جب وہ بیٹا تیرا سال کا ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا سپنے میں کہ میں اپنے بیٹے کو زبا کر رہا ہوں اور اللہ مجھ سے میرے بیٹے کی قربانی مانگ رہا ہے تب اپنے بیٹے سے اس کا اظہار کیا بیٹا تیار ہو گیا حضرت امراہیم یوں کہتے ہیں اپنے بیٹے سے یا ابو نیا انی ارا فلمنامی انی ازبہو کا فنظر ما زترا میرے لغتے جگر میرے بیٹے میں نے آج کی رات خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو زبا کر رہا ہوں اپنے بیٹے کو کاٹ رہا ہوں یعنی اللہ مجھ سے تمہاری قربانی مانگ رہا ہے تمہارا کیا ارادہ ہے فنظر ما زترا تمہاری رائے کیا ہے اسماعیل اللہ علیہ السلام نے فورا جواب دیا یابت فعل ما تومر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین ابو جان آپ کو آپ کے رب نے جو حکم دیا ہے اس کام کو آپ کر ڈالیے انشاءاللہ آپ صبر کرنے والوں میں سے ہوں گے انشاءاللہ آپ صبر کرنے والوں میں سے ہوں گے تب ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو پیشانی کے بل زمین پر لٹا دیا اور تیز چھوڑی بیٹے کی گردن پر چلانے لگے لیکن اللہ رب العالمین کا ادھر حکم ہوا بس نہیں آئے چھوڑی تو اپنا کام نہیں کرے گی ابراہیم اپنا کام کر رہے ہیں چھوڑی کو حکم ہو گیا تو چلے گی نہیں آواز آئی بس بند کرو ابراہیم بس کرو تم نے اپنے خواب کو زجا کر دکھایا اور میں نیک لوگوں کو اسی طریقے کا بدلہ دیا کرتا ہوں پھر اللہ تعالی نے جنت سے ایک دمبہ بھیجا اور وہ اسماعیل کی جگہ پر دمبہ زبا کر دیا گیا میرے بھائیوں یہاں شنکر نے گریش کی گردن اڑائی یہاں ابراہیم نے اسماعیل کی گردن پر چھوڑی چلائی وہاں گریش کٹ گئے یہاں اسماعیل کٹے نہیں وہاں گریش کو زندہ رکھنے کے لیے ہاتھی کٹا گیا یہاں اسماعیل کی جگہ پر دمبہ آیا ہے کتنی دھول جم گئی کتابوں پر اور زمانے گزرتے گئے اس واقعے کو جب ہم اس حقیقت کی روشنی میں جب تلاش کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کسی نہ کسی شکل میں یہ واقعہ قرآن و حدیث کی کتابوں میں موجود ہے جس کو یہ شنکر کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے ہمارے ہاں وہی ابراہیم علیہ السلام ہوں اور جس کو یہ گریش کہہ رہے ہو ہو سکتا ہے ہم انہی کو اسماعیل علیہ السلام مانتے ہوں اور جس کو یہ پاروتی مانتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاں وہی حاج رہا ہوں لیکن ہو سکتا ہے کے ساتھ کلیر ہم بھی نہیں کر سکتے ہیں ان چیزوں کے سامنے دیکھئے تو پتہ چلتا ہے کہ حقیقت کیا ہے یہ دھول کون صاف کرے گا جو کتابوں کے ذریعے چل چکی ہے گھر صاف کرتے ہو کپڑے صاف کرتے ہو برطن صاف کرتے ہو کتابوں پر جو خورا فاتوں کی دھول جم گئی ہے اسے کون صاف کرے گا اللہ نے تمہیں فلٹر دیا ہے صاف کرنے کی چیز دیئے پاورڈر دیا ہے اور وہ ہے قرآن کریم اس قرآن کریم کی کسوٹی پر رکھ کر اس دھول کو صاف کیجئے ہر چیز چمکتی ہوئی سونے کی طرح آپ کے سامنے کلیر ہوتی چلی جائے گی اسلام کی بنیاد جن پانچ چیزوں پر ہے ہندو دھرم کی بنیاد بھی انہی پانچ چیزوں پٹ گئی ہوئی ہے اسلام کی بنیاد ان پانچ چیزوں پر ہے شہادتیاں لا الہ الا اللہ اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهُ اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وَإِقَامِ السَّلَاہِ اور نماز قائم کرو وَإِطَعِ الزَّكَاءِ اور زکاة ادا کرو وَالْحَجْ اور حَجْ کرو وَسَوْمِ رَمَضَانُ اور رَمَضَانُ الْمُبَارَكِ کہ پورے مہینے کے روزے رکھو یہ اسلام کی بنیاد ہے اسلام کی بنیاد جن پانچ چیزوں پر ہے مہا بھارت اسی کو یوں کہتی ہے سناتم دھرمم پنچم وستو استی پرتما وستو اکم برہما دتی ناست نیناست کنچن دتی وستو سستان کرتا ویا ترتی وستو دانم دکھ چھتا چطرت وستو وردھاری پنچم وستو تیرتی آترا کرتا ویا یہی سناتم دھرم کی بنیاد بتائی گئی کرشن جی کہہ رہے ہیں سناتم دھرم پانچ چیزوں کا نام ہے پرتما وستو پہلی چیز اکم برہما دتی ناست نیناست کنچن ایک ہی برہما ہے دوسرا نہیں نہیں بلکل نہیں نانا قطعی نہیں کنچن ذرا سا بھی نہیں کرشن جی ارجن سے کہہ رہے ہیں ایک ہی برہانڈ کا رچتہ اور رچناکار ہے ایک ہی برہما ہے ایک ہی اس دنیا کا بنانے والا کریٹر آف یونیورس ایک ہی ہے دتی ناست دوسرا نہیں اس وشو کا نرمال کرتا ایک ہی ہے اس وشو کا بنانے والا ایک ہی ہے اس مہاند جگت کا سوامی ایک ہی ہے دتی ناست دوسرا نہیں نہیں بلکل نہیں نا نا قطعی نہیں ہرگز نہیں کنچن ذرا سا بھی نہیں یہ کرشن جی ارجن سے کہہ رہے ہیں محمد رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں شہادتی اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں دتی اوستو ساس ٹانگ کر دبیا دوسری چیز ہائے ارجن ساس ٹانگ کرو ساس ٹانگ یہ بڑا عجیب جملہ ہے ہندو لوگ آج بھی ساس ٹانگ کرتے ہیں لیکن ان کو خود نہیں پتا یہ ساس ٹانگ کرتے ہیں کہ بھی سٹانگ کرتے ہیں سا اشٹ انگ اس کو جب ملایا جائے گا تو پڑھا جائے گا ساس ٹانگ اشٹ کے معنی سنسکرط میں ہوتے ہیں آٹھ سا اشٹ اب ملائیے تو پڑھیں گے ساس ٹانگ سا اشٹ ہی نہیں ساس ٹانگ آٹھ کے ساتھ آٹھ کے ساتھ انگ سا اشٹ انگ ساس ٹانگ آٹھ انگوں کے ساتھ دھرتی پر رکھ کر آٹھ انگوں کو دھرتی پر رکھ کر ایشور کو پرسنے کرو آٹھ انگ زمین پر رکھ کے کوئی بتائے آٹھ انگ سرف سجدے میں ہوں گے بس کوئی اور دوسری شکل ہے ہی نہیں سجدے میں آپ جائیے ماتھا اور ناک کتنا ہے دو ہاتھ کتنا چار اور دونوں گھٹنا کتنا ہوا چھے اور دونوں پیر سا اشٹ انگ کرشن جی کہہ رہا ارجن ساس ٹانگ کرو یعنی سجدہ کرو اور کھل کے کہہ دوں نماز پڑھو پہلی چیز اس برہنٹ کا رچیتہ اور رچناکار ایک ہے دوسرا نہیں یعنی ایک ہی اللہ عبادت کے لائق ہے دوسرا نہیں دوسری چیز ساس ٹانگ آٹھ انگ یعنی سجدہ کرو آج بھی بڑے بڑے جنگگا ہے بنارس میں آ جائیے الاباد میں آ جائیے ہر دوار چلے جائیے پنڈت لوگ ساس ٹانگ کرتے ہیں پورا ایسے لیڑ جائیں گے ہوں پٹ ایک دو پنڈتوں سے میں نے پوچھا بھی یہ کیا کر رہا ہے ساس ٹانگ میں نے کہہ ساس ٹانگ ہے کی بیس ٹانگ آنگ گنو کتنے ہیں تو کہنے لگے ساس ٹانگ کیا ہوا پھر میں نے بتایا کہ لہر تم تو اپنے جیسی کہو گے حق بات تسلیم کر لینا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے جو جلدی قبول کر لے تم اپنی میلنگ سے دیکھو ساس ٹانگ ساس ٹانگ کا مطلب ہی ہوتا ہے آٹھ انگوں کے ساتھ اور آٹھ انگ صرف سجدے کے اندر ہوتے ہیں ترتیہ یہاں کیا کہا اقامس صلح نماز پڑھو تیسری چیز اسلام میں کیا کہی زکاة دو وعیتہ اززکاة زکاة دو اور یہاں کرشن جی کیا کہے ارجن دانم دیکھ چھتا دان دو دان خیرات کرو یہاں زکاة وہاں خیرات چطورت وستو بردھاری چوتھی چیز ورط اپاس روزہ یہاں چوتھی چیز وسومی رمضان رمضان کے پورے مہینے کا روزہ والحج یہاں پانچویں چیز حج وہاں تیر ثیاترہ کرتا تیر ثیاترہ کرو کسی پویتر شہر میں گنگا جلے شربہ جہاں گنگا کا پویتر جل موجود ہو ایسے شہر میں چلے جاؤ جہاں گنگا کا پویتر جل موجود ہو ہاں آگے کا مطلب بڑا عجیب ہے وہ سمجھنا پڑے گا اشنان کرتا اس میں ڈپکی لگاؤ تاکہ تمہارے پاپ مڈ جائیں یہ چیز سمجھنے کی ہے کرشنی کہہ رہے ہیں پانچویں چیز پیر ثیاترہ کرو یعنی اپنا شہر چھوڑ کر کسی پویتر شہر چلے جاؤ گنگا جلے شربہ جہاں گنگا کا پویتر جل موجود ہو اشنان کرتا اس میں اشنان چاہے کتنے گناہ گار ہوئے ڈپکی لگاؤ پاپ دھل گئے جبکہ اس کا مطلب یہ ہے کسی ایسے شہر میں چلے جاؤ جہاں گنگا کا پویتر جل موجود ہو جہاں پانی ایسا موجود ہو اور اس میں ڈپکی لگانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شہر میں چلے جاؤ گنگا جل میں پویتر شہر میں چلے جاؤ کا مطلب یہ کہ مکہ میں چلے جاؤ اور ڈپکی لگانے کا مطلب یہ ہے کہ مکہ میں داخل ہو جاؤ یعنی حج کرو ہماری حدیث کہتی ہے نبی اکرم نے فرمایا کہ جب حج حج کرتا ہے اور کہتا لب لب اللہ اللہ لب تو گویا کہ اس نے اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک ساف کرا لیا ہے فرشتہ آواز دیتا ہے آج تجھے اللہ نے گناہوں سے بلکل ایسے پاک ساف کر دیا جیسے تُو اپنی ماں کے پیر سے آج ہی پیدا ہوا ہے دھوبی کی بھٹی میں جس طرح کپڑے کا محلو کچھ ساف ہو جاتا ہے اسی طریقے سے تیرے گناہ سب مٹ گئے آج اپنے شہر جانے کے بعد اپنے ملک میں جانے کے بعد اپنے گناہوں سے پھر سے اپنی زندگی کو کالا اور سیاہ نہ کر لینا تو تیر فیاترہ کا مللہ بھی ہے کہ حج کر پھر شہر چلے جاؤ ورنہ ڈپ کی لگانے سے گناہ ماف نہیں ہوتے اگر ڈپ کی لگانے سے گناہ ماف ہوتے اور پاپ مٹتے تو وہ فلم نہ بنتی اور وہ فلم میں یہ گانہ نہیں بنتا اگر یہ گانے میں تھوڑی بہت بھی جھوٹ ہوتا تو سینسر بورٹ اس گانے کو پاس نہیں کرتا وہ گانہ آج تک چلتا ہے رام تیری گنگا میلی ہو گئی پاپیوں کے پاپ دھوتے دھوتے رام کی گنگا بھی کبھی میلی ہو سکتی ہے نہیں مطلب کہنے والے کا یہ تھا کہ جب ٹھیکا لے لیا چاہے کتنے گناہ کرو گنگا میں اتنے پاپ ہیں جو آیا گناہ کر کے وہ ڈپکی لگا رہا ہے وہ تو گناہ سے مٹ گیا لیکن وہ گناہ گنگا میں اتنے بھر گئے ہیں اب جو بھی ڈپکی لگائے گا اس کے گناہ مٹیں گے نہیں بلکہ جو گنگا میں پاپ ہیں وہ چڑھیں گے اور اس کی اوپر آج تک یہ گانا چلتا ہے بچتا ہے اور اس کو کوئی نکال نہیں سکا جب کے کیندر میں سرکار بھی تمہاری ہے پک رام کے ماننے والے بھی ہیں اور گرا منطری جی بھی تمہارے ہیں سپریم کوڈ کے ججب ان کے انڈر میں ہیں تو فلم بھی دنیا سے یہ گانا نکال میں ان کو ٹائم ہی کتنا لگے گا